ہیلو ای بری بان ایزی لیڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لازٹ ٹائم میں ایک قویسٹن کر رہا تھا اسی قویسٹن کو ہی آج کنٹینیوم کرنا ہے وہ قویسٹن جو ہے وہ ٹائم کی شورٹ ایج کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو پا جاتا ٹونٹی منٹ کی اپیسوڈ ہوتی ہے اس کے انتر باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں قویسٹن ہو نہیں پاتا کوشش کرتا ہوں کہ یہ قویسٹن ہو جائے ایک قویسٹن ایٹ لیسٹ لازمی کروا دوں لیکن ایکسپلینیشن کیونکہ دینی پڑتی ہے ہر پوائنٹ پہ تو قویسٹن کمپلیٹ نہیں ہوتا ٹونٹی منٹس میں خیر سٹارٹ کرتا ہوں قویسٹن کا نیکسٹ پارٹ ایرر ٹونٹی پرسنٹ تک ریڈیوس ہو گیا پریویس کیس میں جیسے میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں میں نے جب ایرر جہ کیا تھا تو وہ ٹھرٹی ٹھری پرسنٹ پہ تھا تو ایرر کی پرسنٹیج کافیات تک جو ہے وہ ڈگریز ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی ایرر جو ہے وہ کمپلیٹلی ٹونٹی پرسنٹ پہ آج گیا امید کتے ہیں نیکسٹ آئیٹرشن میں یہ ایرر جو ہے مزید ڈاؤن سلے گا تو چلتے ہیں نیکسٹ آئیٹرشن کے اب میں یہاں پر آئیٹرشن 3 سٹارٹ کرنے گا آئیٹرشن 3 میں میرے پاس ایکس ون ہے اب ایکس ون میرے پاس کیا ہے پریویس کے اسے جو کی مجھے ریکوائائیڈ ہے ایک میرے پاس یہاں پر ایکس ون ہے اب پہلے اس کا فنکشن فائعن کر لیتے ہیں ایکس ون کا کیسے فائعن کرنا ہے ایکس کیا تھاų ایکس کی پاور 4 ایکس ریس تو پاور 4 آئیٹرشن ایکس ریس تو پاور 4 آئیٹرشن f آف ایکس is equal to this یہ میرے پاس main equation تھی وہ main equation بھی یہاں پر لکھ دی اب میں f of x1 find کرتا ہوں function of x1 کیسے ہوگا یہی چیز اس میں put کریں گے تو جو f of x1 کا answer آ جائے گا وہ ہے minus 3.4 3 7 5 اب میں یہاں پر x2 جو ابھی previously نکلا ہے answer second iteration کا وہ ہے minus 1.8 767 اس کا function بھی find کر دیتے ہیں کیسے find کریں گے یہی چیز اس equation put کروں گا x کی جگہ پہ تو f of x2 کیسے آ جو calculation کے بعد آئے گا وہ ہے 4.2812 یہ دونوں f of x آگے تو question کے اندر x3 اب ہم find کر سکتے ہیں دونوں چیزیں مارے پاس guess بھی آگئے ہیں previous guess اور اس سے بھی previous guess اس کے علاوہ جو ہے جو ہے وہ ایک functions بھی دون آ چکے تو اب ہم اس کو find out کر سکتے ہیں x3 کو f of x2 x2 minus x1 divided by f of x2 minus f of x1 x2 میرے پاس یہ ہے minus 1.8767 function of x2 یہ function of x2 لکھا ہو ہے 4.2812 x2 یہ ٹھیک ہے یہ x یہ جو minus ہے یہ یہاں پر main equation کے ساتھ ہے x2 کیا ہے یہاں پر minus 1.8767 minus یہ minus کا sign اور یہ اب میرے پاس یہاں پر میں نے x1 لکھنا ہے یہ یہ اور یہ minus کیا ہوگے plus ہوگے 1.5 divided by f of x2 اور یہاں پر minus f of x1 کیا ہے minus 1.8767 ٹھیک ہے اب x3 find out کر لیں گے ہم اس کی جب calculation کرتا ہوں تو میرے پاس answer آ رہا ہے minus 1.6678 minus 1.6678 اب یہاں پر error کی percentage check کرتے ہیں کہ error کتنا decrease ہوئے تو relative approximate error relative approximate error کیسے check کرتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے پتہ latest value کیا یہاں پر x3 ہے اور previous answer جو ہے ہمارے پاس آیا iteration کے بعد x2 تھا divided by latest 1.678 1.678 1.678 ملٹی پلائیڈ بائی ہنڈرڈ اینڈ ریلیٹیو اپروکسیمیٹ ایرر ایز یہ موڈ آتا ہے تو موڈ میں جو نیگٹیو آنسر ہوتے ہیں آپ کو ہم پوزٹیو کال لیتے ہیں یہ آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے تو یہ ہے ٹویل پوائنٹ فور لیٹس سی اگر کی ٹویل پوائنٹ فور نیگٹیو کا ہے یہ میں بیسے ہی لکھا ہے تو یہ اگر ہوتا تو یہ کیا جانا تھا ٹویل پوائنٹ فور موڈ کا فنکشن میں نے پہلے بھی ریپیٹ کیا ہے پھر سے بتاتا چلوں موڈ کیا کرتا ہے نیگٹیو ویلیو کو پوزٹیو میں کر دیتا ہے اور پوزٹیو کو پوزٹیو میں کر رہا ہے مطبق کوئی بھی ویلیو اس نے کیا کر دینا ہے پوزٹیو میں کر دینا ہے کیونکہ ہم پرسنٹیج فائنڈ کر رہے ہیں تو پرسنٹیج نیگٹیو میں نہیں ہوتی اس واجہ سے اس کو موڈ یوز کرتے ہیں ابھی چلیں یہ چیز تو ہوگی اس کے بابا یہ دیکھیں کہ یہ ابھی ایرر جو ہے وہ ٹین پرسنٹ سے ڈیکریز نہیں ہوا جب تک یہ ایرر جو ہے وہ ٹین پرسنٹ سے ڈیکریز نہیں ہوتا کسٹن میں یہی کہا جاتا ہے موسٹلی کے چیز میں کہ آپ اس کی آئیٹریشنز کنٹینیو کریں کیونکہ ابھی ہم نے کوئی زیادہ آئیٹریشنز کی بھی نہیں اسے بھی کسٹن والوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی بہت زیادہ آئیٹریشنز نہیں کی ہوں گی اس واجہ سے آپ کو آئیٹریشنز کرنی پڑیں گی تو آئیٹریشنز آئیٹریشن فور کی طرف چلتے ہیں آئیٹریشن فور کرنے لگا آئیٹریشن فور میں کیا ہے میرے پاس ایکس ٹو ہے سکس سیون اور اس کا فنکشن ایکس ٹو کا جو ہے وہ ہم نے آلریڈی پریویس گیز میں نکالا تھا تو وہی میں یہاں پر لکھ رہا ہوں فور پوائنٹ is equal to فور پوائنٹ ٹو ایٹ وانڈو ٹو ایٹ وانڈو اور یہاں پر جو ایکس ٹری لاسٹ ٹیم میرے پاس آیا تھا ابھی پریویس تھرڈ آئیٹریشن میں وہ ہے مائنس ون پوائنٹ ڈبل سک سیون ایٹ مائنس ون پوائنٹ ڈبل سک سیون ایٹ فنکشن کیا یہ جو ویلیو ہے وہ کہا ہے ایکس پور مائنس ایکس مائنس ٹین یہی تھی ایپ آف ایکس is equal to ایکس کے پاور فور مائنس ایکس مائنس ٹین یہی ہے تو ایکس کی جگہ اب میں مائنس ون پوائنٹ ڈبل سک سیون ایٹ پوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ فنکشن آف ایکس تھری ہے یہ مسٹیک سوڑی بہت ہو جاتی ہیں مائنٹ کہیں اور چلا جاتا ہے تو اس کو جب ہم سوڑ کریں گے تو فنکشن آف ایکس تھری میرے پاس آ رہا ہے مائنس زیرو پوائنٹ فائیو نائن فائیو ون تو اب آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ایکس پور فائنٹ کر سکتے ہیں ایکس تھری جب یہاں پر ایکس پور ہو تو اس ٹائم میں ساری میں کیا کریں گے ایکس تھری اور ایکس ٹو کی فارم میں آ جائے گی ایکس تھری ایکس تھری ایکس تھری مائنس ایکس تھو ڈیوائیڈ بائی فنکشن آف ایکس تھری مائنس فنکشن آف ایکس تھو تو ایکس فور کیا ہو جائے گا میرے پاس ایکس تھری کی ویلیو کی ہے جب نے پہلے ابھی لاسٹم نکالی ہے مائنس ون پوائنٹ ڈیبل سک سیڈ ایٹ مائنس فنکشن آف ایکس تھری this is the function آف ایکس تھری مائنس 0.5951 یہ سارا اوپر ہے ٹھیک ہے ایکس تھری کی ویلیو کی ہے مائنس ون پوائنٹ ڈیبل سک سیڈ ایٹ اور یہ مائنس کا سائن اور یہ مائنس کی ویلیو ہو تو یہ پلاس ہو جائے گی 1.8767 نیچے کے آ جائے گا minus 0.5951 اور یہ minus ہو رہا ہے فارمولے میں اور function of x2 کی value function of x2 کی value کیا ہے minus 4.2812 minus فارمولے کا ویسے وہ positive x4 جو ہے وہ آ جائے گا میرے پاس minus 1.69 3.3 تو یہ میرے پاس دوسرے آنسر آ چکا ہے اب میں اس کا relative approximate error جائے کرتا ہوں relative approximate error کیسے جائے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے relative approximate error is equals to latest value minus previous value latest کیا ہے یہاں پر x4 اب previous کیا ہے یہاں پر x3 ہے تو ان کی values لگا جاتے ہیں minus 1.69 double 3 minus x3 میرے پاس آ رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے x3 minus کا ہے تو یہ پلاس ہو جائے گا minus minus 1.67 minus 1.678 اور جب میں اس کو کرتا ہوں complete تو آ جائے گا minus 1.69 double 3 تو یہ میرے پاس آج ہنڈرڈ سے ملٹیپلا ہو جائے گا یہ آ رہا ہے 1.5 percent error کی percentage almost جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو نیکس iteration میں یہ بھی ختم ہو جائے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئٹریشنز فور کے اندر ہم نے یہ جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے اب یہاں پر میں نے جو آپ کو بتا ایک انٹرسٹنگ بات آپ سے اور قویسٹنگ جو ہے وہ آپ کے پاس چھوڑ کے جانا ہے یہ قویسٹن وہ قویسٹن کیا ہے کام تو یہاں پر ختم ہو گیا لیکن ایک قویسٹن جو ہے جاتے جاتے میں نے آپ کے پاس چھوڑ کے جانا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کون سا گیسٹ کا جو ہے پروسیجر کون سا گیسٹ ہیں جو مور سکسیسفول ہیں آپ کسی کو جو ہیں وہ ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ کرتے ہیں اگر آپ سے کوئی ریکمینڈ کرے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مجھے مجھے ریکمینڈ کرو کہ میں کون سا گیسٹ لوں اور کیسا لوں تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ دونوں گیسٹ جو ہیں وہ روٹ سے پیچھے لے لو مطلب کہ جہاں پر ویلیو جیسے ہمارا اس کیسے میں کیا ہوا یہ ایسے کارکے گراف ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ویلیو چینج کرتے ہیں دونوں گیسٹ آپ کہیں گے کہ یہ فارجمپل یہ تو اس کا روٹ ہے نا تو یہاں پر فارجم پر پوزٹیو آئی یہاں پر نیگٹیو یہاں پر نیگٹیو والیو آئی اس کی تو آپ کہیں گے دونوں ایک طرف ہی لے لو روٹ سے پہلے جہاں پر فارجمپل میں نے 3 پہ چیک کیا ایف آف ایکس کی ویلیو ایکس میں نے 3 پہ چیک کیا تو میرے پاس negative value آئے 4 پہ جا کیا تو positive آئی تو آپ کسی کو کیا recommend کریں گے کہ دونوں negative میں value لے لو ایک 3 لے لو اور ایک اس سے پچھلی یعنی کہ دونوں negative میں اگر 3 سے آگے 4 میں value change ہوتی ہے تو آپ دونوں سے negative لے لو یا آپ recommend کریں گے یہ والا case کونس ہے جو ہم نے پچھلی سے پچھلی episode میں کیا تھا ٹھیک ہے ایک تو ابھی یہ last جو ہی ہے یعنی کہ اسی question کو جو ہم کر رہے ہیں اس episode میں نہیں جو پچھلا question جس میں ہمیں تھوڑا سا error آگیا تھا اس question کی بعد یہ وہ case ہے جس میں ہم نے دونوں negative gas لیا تھے یا آپ دوسری choice کیا یا آپ اس کو recommend کریں گے کہ ایک gas جیسے ہم نے اس question میں کیا ایک gas آپ پیچھے لے لیں جیسے ایک gas negative میں اور ایک gas positive میں bracket کر لیں روزٹ کو bracket کر لیں ایک gas کو یا اس کو recommend گئیں sorry یہ آپ لوگ کو نظر نہیں آرہا میں مجھے کیمرے کی طرف جو ہے وہ میں نہیں دیکھا تو مجھے پتہ لگا میں سمجھ رہا تھا آپ لوگ visible ہوگا اب آپ لوگوں کو یہ visible ہے یا آپ لوگ اس کو کیسے recommend کریں گے کہ ایک جو ہے وہ positive لے لیں ایک negative لے لیں اور اس root کو bracket کر لیں اور root کی طرف چلے جائیں ٹھیک ہے یہ آپ کا second case ہے جیسے ہم نے اس question میں کیا اور third case دونوں gas جو ہیں وہ آپ positive میں جہاں پہ جیسے میں نے 3 پہ چیک کیا میں نے 2 پہ چیک کیا negative y 3 پہ چیک کیا negative y 4 پہ چیک کیا positive y آپ کہیں گے نہیں 4 اور 5 دونوں positive لے لو جہاں پہ value changers سے آگے والے لو آپ لوگ پہ choice ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے فیصلہ آپ پہ ہے اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں ہے یا آپ لوگ کو کوئی questioning کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں شیئرنگ کمنٹس وغیرہ میں کر سکتے ہیں تب تک کے لیے stay care اللہ حافظ